چیف جیسٹس یاہیہ افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا اپل کورٹ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سپریم جوڈیسٹرل کاؤنسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو بلائے گیا ہے سپریم کورٹ نے انصدادے دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی طلب کر لیا پاکستان سٹوک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح چھے سو پنتالیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس کی نوے ہزار چھے سو پنتالیس پوائنٹس پر ٹریڈنگ انڈیکس کی دوران ٹریڈنگ اکیانمے ہزار کی سطح بھی عبور تھی ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو شوہر سمیت کار سرکام میں مداخلت کی الزام پر گرفتار کر لیا گیا پولس کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج ہیں ایمان مزاری کو تھانا ومن منتقل کر دیا گیا کراچی کے علاقے ڈیفنس کے ریسٹرانڈ میں جھگڑے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی سیکیٹری داکلہ کے قریبی رشتداروں نے پہلے بغیر اجازت کرسی اٹھائی دوسری فیملی میں موجود خواتین اٹھ کر جانے لگیں تو باستر فیملی کی خاتون سے ٹکرانے پر جھگڑا ہو گیا سیکیٹری داکلہ کے قریبی رشتداروں نے خواتین پر تشدد کیا مقدمہ بھی درج کرا دیا پولیس کے مطابق ہوم سیکیٹری کی مداقلت پر فیملی کے تین عرقین کو گرفتار کر دیا سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری اور چھے وکلہ نے 26 بھی آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست آئیر کر دی ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور آئینی دھانچے کے منافع قرار دینے اور ججز تقروری پر جوڈیسٹرل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکنے کی استعدا درخواست میں موقع اپنایا آئینی ترمیم کے لیے آئین سے زبردستی ووٹ کی منظوری نہیں لی جا سکتی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تائیناتی مداخلت کے مترادف ہے سپیکر پنجاب اسمبل ملک محمد احمد خان کہتے ہیں چپ دیسویں آئینی ترمیم آئین کے لیے درست خدم ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے والوں میں دوانی پی ٹی آئی شامل ہے پی ٹی آئی کا جڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے راکین نامزد کرنے پر اتفاق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا علامیہ جاری کور کمیٹی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو توسیق کرے گی حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے جیشل کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹس فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تکروریاں کرے گا فوان چہدری کی بشنا بی بی اور علیمہ خانم سے پارٹی بچانے کی اپیل کہا کارکن ڈھککے کھا رہے ہیں اور قیادت ورک فروم ہوم کر رہی ہے کوئی سی ایم ہاؤوس تو کوئی کے پی ہاؤوس میں بیٹھا ہے سالمان اکرم راجہ بالوں میں جیل لگا کر کافی پی کر بیان داکھ دیتے ہیں آرے پلبی، اسد قیسر، بشنا بی بی اور علیمہ خانم ان کھلنڈروں سے جان چھوڑائیں بشنا بی 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 بانی کی رہائی کے لیے حکمت ایملی بنائیں گلشن کی بربادی کے لیے ایک بزدار کافی تھا ہر شاکھ پر بزدار بیٹھا ہے تو انجام گلسنا کیا ہوگا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پی ٹی آئے میں دھڑے بندی کی تردید کر دی کہا پی ٹی آئے میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہوں صدبانی پی ٹی آئے کا بلوک ہے امید ہے نئے چیف جسٹس قانون کے مطابق فیصلے کریں گے ملک میں مہنگائی اور کرپشن اروج پر ہے مسنوی حکومت ملک نہیں جلا سکتی اس لیے الیکشن کا مطالبہ جائز ہے ای ٹی سی لہورڈ نے جلاو گھراو کیس میں عمر ایوب سمیے دیگر پی ٹی آئے رہنماؤں اور کارکنوں کی عبوری زمانت میں آٹھ نیومبر تک توسی کر دی دورہ آسٹریلیا سے ایک ہفتہ پہلے وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیرک ٹویسٹن مستعفی جیسن گلسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ مقرر ذرائع کے مطابق گیرک ٹویسٹن نے پی سی بی سے اختلافات کے باعث تیفہ دیا انہیں ٹیم سیلیکشن، سینٹرل کانٹریکٹ اور کوچیز پر تحفظات تھے گیرک ٹویسٹن کو اپریل میں پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا فضائی آلودکی میں لہور دنیا بھر میں سرے فہرے فضائی آلودکی کے باعث سکولز کے اوقات کار تبدیل لہور میں آج سے اکتیس جنوری تک سکول پونے نو بجے کھلیں گے آؤٹڈور سرگرمیاں بھی نہیں ہوں گی مشیر اطلاعات خیبر پختوں خواہ بیرسٹو سیف کی پنجاب حکومت پر تنکی کہا اپنے گھر لہور میں آلودکی کی یہ صورتحال ہے تو باقی صوبے اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کی ترقی صرف اشتہارات تک ملدور ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام توجہ پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ پر ہے پنجاب میں سرکاری اسپتالوں سمیت تمام ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں بہت بارشیں ہوئیں موسمیاتی تبدیلی سے بھی فرق پڑا بارشوں میں سڑکیں ٹوٹنے کی وجہ کا بھی حل نکالا جائے گا وزیر اعلیٰ سندھ مرادلی شاہ کہتے ہیں ستائیسی ترمیم سے متعلق مجھے علم نہیں میڈیا پر ہی سنا ہے اسرائیل کے حملے سے چند گھنٹے قبل ہی اشارے موصول ہو گئے تھے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقشی کا کہنا ہے جب حملہ ہوا تو ایران ضروری اقتماد کر چکا تھا اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے امریکی نیوز ویب کے مطابق اسرائیل نے اپنے حملے سے قبل ایران کو پیغام بھیجا اور اسے کسی جوابی کاروائی کے خلاف خبردار کیا اسرائیل کے حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج سلامتی کانسل کا اجلاس ہوگا شمالی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت پچپن پلسطینی شہید رفاہ وستی غزہ بیت اللہیہ میں بمباری شاتی پنہ گزین کیمپ نے اسکول پر حملے میں گیارہ پلسطینی شہید ہوئے اسرائیل فوج کمال ادوان اسپطال کا معاصلہ قتن کر کے کئی مریضوں کو ساتھ لے گئی اسپطال سے آٹھ پلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشے ملی ہے مصر کے صدقی چار اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے دو روزہ جنگ بندی کی تجویز ہماس کا کہنا ہے جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے اور اس کے لیے فوجین خلا لازمی ہے جنین میل قدس بریگیٹ کے جنگ جوہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو پیش شہٹنے پر مجبور کر دیا لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری دارالحکومت بیروت، تائر اور سیدون پر بمباری سے اکیس لبنانی شہید 112 زخنی، ہزباللہ کی جوابی کاروائی میں پانچ سہونی فوجی حلاق اور چودہ زخنی ہوئے ہزباللہ نے اسرائیلی فوجی ادھاق پر راکٹ دا گئے حلاق شددان میں کمانڈر، ماسٹر شارجنٹ اور میجر شامل اسرائیلی فوج کو کہنا ہے لڑائی میں ہزباللہ کے تین مقامی کمانڈر بھی مارے گئے پشاور کی فیکٹری میں لگی آگ چھالیس گھنٹے بعد بھی مکمل نہ بھجائے جا سکی ترجمان ریسکی 1122 کے مطابق کلیرنس آپریشن کے دوران بیسمنٹ میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی تھی بیسمنٹ میں راو میٹیریل بڑی مقدار میں موجود ہے جس میں آگ لگی ہے کولنگ عمل میں ایک جگہ سے آگ ختم کی جائے تو دوسری جگہ بھڑک اٹھی ہے فیکٹری میں آگ ہفتے کی دوپہر بارہ بجے لگی تھی ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آگاہ ساڑھے چال کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا حدف روا سال پولیو کے اکتالیس کیس رپورٹ ہو چکے نصیر آباد میں دو پولیو ورکرز حملے میں زخمی بنو اس ساتھ دن کے لیے دفعہ 144 نافذ پولیو ڈیوٹی دینے والا سٹاف پابندی سے مبرہ ہوگا بلوچستان میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا متاثرہ شخص فاطمہ جنہ اسپتال کوئٹا میں زیر علاج پچیس سالہ مریض کا تعلق پشین سے ہے بلوچستان میں روان سال کانگو سے نو اپراد انتقال کر چکے امریکی صدارتی انتخابات میں صرف آٹھ دن باقی صدر جو بائیڈن قبل اس وقت پولنگ کے تحت آج اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ریاست نیو یورک میں ڈانلڈ ٹرامپ کا بڑا سیاسی شو سابق خاتون اول ملانیہ ٹرامپ نے پہلی بار خطاب کیا معروف ریسلر ہلک گوہنی بھی شریک ہوئے ایلون مسک نے میک امریکہ گویڈ اگین کا نعرہ لگایا ٹرامپ نے کہا حکومت میں آ کر کم ٹیکس لگا کر سوشل سیکیورٹی کو مضبوط کریں گے کامیلا ہارس نے پنسلوینیا میں ریلی سے خطاب کیا ٹرامپ پر کارپ کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا امریکہ کا روس کے بعد چین اور ایران پر بھی صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام جاپان کی انتخابات پہ پچیس سال بعد حکمرہ اتحاد کو شکست کا سامنا لیبرل ڈیموکراتک پارٹی دو ہزار نو کے بعد پہلی بار اکثریت ہو گئی تھی اپوزیشن اتحاد دے دو سو چونتی سیٹے لے کر سادہ اکثریت حاصل کر لی چوبی سالکوں کے نتائی جانا باقی پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کے لیے کامیس سکوٹ کے ساتھ ارکین آسٹریلیا روانہ بابر آزم شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ حارس روو فیصل اکرام شامل پاک آسٹریلیا پہلا ماہ چار نویمبر کو کھیلا جائے گا آسٹریلیا کا تی ٹونٹی سیریز کے لیے سکوٹ کا اعلان افغانستان اے نے تاریخ بنا دی پہلی بار امرجنگ ایشا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا پانل میں شلنکہ اے کو سات پکٹوں سے شکست دی افغان ٹیم نے ایک سو چونتیس رنس کا حدف گیار اگین پہلے حاصل کیا صدیق اللہ نے پچپنٹ رنس کی ناقابل شکست اننگز کھیلی غزنفر پانل اور صدیق قتل اور کراچی آٹس کانسل میں عالمی ثقافتی ملا نووے کی ہدایت کارا کا تھیٹر دی آن پول چپٹر پیش کر دیا گیا آٹ کے طلبہ کی شاندار پرفارمنس پر شاہین نے خوب داد دی ڈرامے میں نسل نسل صدمات اور خود کو بائختیار بنانے جیسے موضوعات کی اکاسی کی گئی میزیکل کانسٹ نے فیسٹیول میں چار چاند لگا دیئے موسیقی